میں نے کہاں نہیں سنا ہی تھی ایک بات کہ دروازے پر ایک چوکی دار بیٹھا رکھا ہے کیا متھیا درسن نے متھیا تنہیں سنو ارمیندی متھیا تنہیں ایک چوکی دار بیٹھا رکھا ہے آتما کے باہر سمجھ میں آئے گا اور اس چوکی دار کو سمجھ لو تم کہتے ہیں چھوک سمجھا تو وہ جو چوکی دار ہے وہ باہر سے جو جو انفورمیشن آتی ہے سب سے پہلے اس چوکی دار کوئی سنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور چوکی دار کو بتا رکھا ہے کہ آتما سے سمبندت کوئی انفورمیشن آئے ہیں سبجھ میں آئے تو اسے یہیں پر ختم کر دینا ہے سنگی آنگیں نہیں بڑھانا ہے اور سنسار سے سمبندت کوئی سوچنا ہے کہ کون سے میوچل فرنڈ میں پیسہ لگانا ہے کون سی پروپرٹی سستی ہو رہی ہے تو اسے سیدھا اندر بھیجنا ہے اسے ایک سیکنڈ کی دیر بھت کرنا ہے تو آپ جو آتما تتو کی باتیں سنتے ہیں وہ مستاری چھے مستم گیان والا چوکی دار سن کے سمجھ کے آپ کو ہی بسواس دلاتا ہے کہ آپ کی بات میں پوری طرح سمجھ چکا ہوں اور میں اندر پہنچا ہوں اور آپ اس کے بھرو سے آ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ چوکی دار کے پاس روز جانے لگتے ہو ٹھیک ہے کہ نہیں اور پھر چوکی دار آپ کا چہرہ دیکھتے ہی ساری بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنے آ رہا ہے تو چوکی دار خود ہی سنا دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں مولا بھائی صاحب میں آتما ہوں میں شریر نہیں ہوں میں راگادی سے بھن ہوں راگادی دکھروپ ہیں اس سب آپ ہی کہنے آئے ہو نا ہاں بھئی ہے تجھے تو سب پتہ ہے ارے میں سب جانتا ہوں تو تم پلٹتے کیوں نہیں ہے ارے صاحب یہ تو چارت مول کا دوس ہے سوزیار ہو گیا وہ چوکی دار پندت بنا دیا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ روز کہہ کہہ کے اپنے سب نے چوکی دار پندت نہیں بنی جاتے ہیں روز سن سن کے کیا ہوتا ہے دو چار سال پروچن سنے ساستر پڑے پندت بن گئے ہو گئے پڑھانا چالوں کر دیا اور سننا بند کر دیا کہ کیوں ہم تو پڑھانے لگے چوکی دار اندر تک نہیں پہنچاتا ہے اور اپنے روز سن سن کے چھوکی دس سال بعد ایسے بھرمت ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو دھرم کی سب پتہ ساری باتیں پتہ ہیں اور پھر وہ کلیا کانٹ تھوڑا بہت اوڑ لیا بس ہو گیا ایسے جہنموں جہنموں سے ہم مِتھیا ڈشتی بنی ہوئی ہیں اور مِتھیا تو نے دوسرا بیٹھا رکھا ہے اپنا چھوک سمجھان اور پنھ اور دوسرا پنھ کیا کرتا ہے کہ پنھ کو کام دے رکھا ہے کہ اسے جب بھی دھرم کرنے کی اکشہ ہو جب بھی آتم تتو کو جاننے کے لیے زیادہ ہی پریشان ہونے لگے تو تم اسے پندھ کے کام میں لگا دیں سمجھ میں دیا دان پوجہ بھکتی برا سین زنجم ان میں اٹھتا دینا اس کو بھرم ہو جائے گا کہ دھرم ہو گیا ہے اور مِتھیا تروپی راجہ آتما اندر اس آتما پہ ساسن کرتا رہتا ہے اور یہ آتما دبا پڑا رہتا ہے بچہار اگر صحیح صحیح سوچنا آتما تک آ جائے سردہ تک وہ سوچنا پہنچ جائے ایک دم سیر جاگا اور سب بھاگیں ایسی بالی بات ہے جب سیر سو رہا ہوتا ہے تو ہرن بھی اس کے پاس گھومتے رہتے ہیں چوہے تک اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں لیکن وہ جنہیں گہری نیند میں ہوتا ہے کہ چوہے کھیلتے رہتے ہیں وہ سوتا رہتا ہے لیکن وہ ایک کروٹ بھلے اور ایک دھاڑ مارے تو آدھا جنگل کب جائے کہ یہ بھگوان آتما ایک بار اندر کی دھاڑ ایک بار سردہ کی دھاڑ مار دے تو مدھیات تو سنگاسن سے بھاگ جائے رکنے کا نام نہیں لے میں سمجھ میں آیا لیکن کیا کریں اندر تک ہم سوچنا جانے ہی نہیں دیتے اس لیے جن لوگوں کا یہ پرشن ہے کہ ہم اتنے پروچن سنتے ہیں ہمیں باتیں سب سمجھ میں آتی ہیں لیکن ہمارے جیون میں کوئی رود مان نمائیہ لوگ کوئی کسائے کوئی اندر سردہ سمبندی پریبرتن دکھائی نہیں دیتا تو اس کا مات کارن ہے کہ تم نے دھرم کو جانکاری سے زیادہ نہیں سمجھا دھرم کی جانکاری سنو بجرزن جی دھرم کی جانکاری اور مکریہ کانڈ میں دھرم ہوتی ہے کیا کہا میں نے دھرم ہوتی ہے اس لیے متیاتو کا ناس نہیں ہوتا اگر متیاتو کا ناس کرنا ہے تو اس چوکی دار سے کہو ایک بھی آتما تک سمبندی چرجہ تُو باہر نہیں رہے گا اندر لے دے آئے گا تو اندر آتی کیسے یہ اور بتا جو بھائی اندر کیسے لائے وہ دار تو میں سمجھ میں آگیا چوکی دار کو ڈاٹ دیتے ہیں ہم باہر میں تو یہاں کون کو ڈاٹ ہے یہاں دیکھا ہم بتاتے ہیں اندر میں کیسے آئے جو تمہیں ابھی ہم سوچنا دی رہی ہیں اسے تمہیں سردہ تک لے جانا ہو تو گھر پر جا کے سانتی سے بیٹھنا اور آگ بند کر کے جو یہاں پر آپ کو سوچنا دی ہے اس کا بارم بار بچار کرنا جو آپ کو یہ سمجھایا ہے اس کا بار 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 اپیوگ میں لالا کے منتھن چنتھن عدیان جو سبد لینا ہو لو کرنا تو آپ جب اندر میں بار بار چنتھن منن بھید بیان کریں گے تو وہ سوچنا اندر تک پہنچ جائے گی یہ اس کے پہنچانے کی کلا ہے ماتر جانکاری رو جا کے لے لوگے اور دنور سنسار کے کاریوں میں رچ پچ جاؤ گے تو آپ بہی کھڑے رہ جاؤ گے جہاں ہو اور یہ بار میں کریا کانڈ پال لینے سے سنسار کی رچی کبھی کم نہیں ہوتی کیونکہ اس کا اس سے کوئی سمبند نہیں ہے ایک بیکتی رات میں نہیں گھاتا جمیکند نہیں گھاتا بجار کا نہیں گھاتا سدھ ساتوک جیون جیتا ہے صداچاری جیون جیتا ہے سجنتہ کا جیون جیتا ہے اس لیے وہ سمجھ دشتی ہو جائے گا ایسا تین کال میں سمجھ نہیں ہے سمجھ دشتی تو جو بھی ہوگا جب بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا وہ کیول تتوچار کرکر تتو نرنے کرے گا تو ہی ہوگا آرہ سمجھ میں اگر ہم تتوچار نہیں کریں گے صدا چار کے برو سے سمجھ دشتن کی آس کریں گے تو کوئی صدا چار سمجھ دشتن بھول آنے والا نہیں ہے اس لیے انجن جیسے نرنجن ہو گئے سمجھ میں آیا اور اچھے اچھے ترابلنگ کی سانسار میں رہ گئے سمجھ میں آج رنگ کس کا اچھا تھا بچہ سمجھ میں آج رنگ کس کا اچھا تھا بچہ سمجھ میں بتاؤں انجن کا تھا کہ درابلنگ کی سادھوں کا تھا سب کچھ کرا آرے انتوار پالا ہم نے کسی اور کی بات توڑی ہے پالا انتوار کیا ہوا کیوں نہیں ہوا سمجھ دشتن اور وہ انجن جو اسی بھو میں سبت بیشنی تھا اور اسی بھو سے موکشل آ رہی کوئی کرم نے بادہ نہیں دی اتنے بھوگوں نے اتنے کو بیشنوں نے اسے بادہ نہیں کی سمجھ دشتن میں آرے اندر آتما کی روچی ہو گہری روچی ہو کو سچی بستو شروع کی سمجھ آ جاوے تو کوئی کرم کی طاقت نہیں ہے جو جیب کو مٹھیا ڈشٹی بنا گی رکھ سکے مٹھیا ڈشٹی تو ہم اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں مہی صاحب کرم نے ہمیں مٹھیا ڈشٹی نہیں بنا رکھا ہے آج ہی گرودے سری لے رہے تھے کہ اگر کرم کے کارن جیب مٹھیا ڈشٹی ہو تو جنیاں ختم ہو جانی تھی کرم کا تو رنچ مات بھی میرے لیے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں کہ صاحب نمت ارے نمت کہتے ہی اسے جو کچھ نہیں کرتا سنسار کی روچی مجھے ہے کرم نے کوئی روچی نہیں کرا رکھی بے سہے بھوگوں کی روچی مجھے ہے کرم نے نہیں کرا رکھی سنسار کا ایک اتمامت میں کر رہا ہوں بچوں سے موہ میں کر رہا ہوں بچے نہیں موہ کر آ رہے ہیں وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں تو میں ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں وہ تو اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں ماں باپ کی نیند نہیں آ رہی ہیں بچوں کو بھوستی کو لے گئے وہ بچے سانتی سے سو رہے ہیں موہ کس کا ہے کرم کا اگیاں کس کا ہے کرم کا نہیں اس لیے جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ صدار ہو وہ صدار ہو اس کی جگہ یہ کہو کہ تم آتما کی سچی روچی ہوگی آتما کی سچی روچی ہوگی جن میں تین دفعے تک بچار کروگے بار بار بیدگیان میں اترو گے تو تمہارے جیون میں سمک درسل کی پرابتی ہونے کا چانس ہے اور اگر یہ نہیں کروگے تو سمک درسل نہیں ہو سکتا تو یہاں پر گہرائی سے بچار کراتے ہیں توڑا مجھے کہتے ہیں کہ تُو کہتا ہے کہ میں تو آتما ہوں کیا کرنا ہوں اور جان کر وہ کہتے ہیں ایسا آتما جانتا رہے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ آپا پر کے سردان کی بنا آتما کا سردان کارے کاری نہیں ہے